پاکستان میں جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہے پیٹرول کے اوپر جو قیمتیں بڑی ہیں اس نے پورے ملک میں آگ لگائی ہوئی ہے اور ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اشرافیہ جو ہم پر مسلط ہے اور جو ہم پر مختلف قسم کے حکم چلاتی ہے اور ہم سے ٹیکس حصول کرتی ہے ان کا اپنا کیا حال ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے جزیز کو جو مرات حاصل ہیں وہ بھی اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ ان کا سوچ کر یہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ایک ایسی قوم کے جزیز اور عدلیہ کے لوگ ہیں جو قرصوں میں ایک جزیز کو پانسو لیٹر پیٹرول مہانہ یعنی ایک لاکھ پینتالیس ہزار روپے کا پیٹرول مہانہ دیا جاتا ہے گھر کا کرایہ پیسٹھ ہزار روپے دیا جاتا ہے مالی، سوئپر، کلر، اردری اور کک کی تنخواہ سوال لاکھ روپے ہیں یوٹلیٹی بلڈز کی کوئی حد نہیں ہے اور میڈیگل الالاؤنز سڑھ سٹھ ہزار روپے ہیں گارڈن کے چارجز ان کو دیے جاتے ہیں پچیس ہزار روپے آفیسر الاؤنس دیا جاتا ہے چھبیس ہزار اور ہر گھنٹے ساڑھے چار لیٹر پھونکنے والا جنریٹر ان کو دیا جاتا ہے بنیادی تنخواہ چھے سے سات لاکھ ان کی ہوتی ہے یہ کہ عدالتوں میں مقدمات کا ڈھیر ہے لاکھوں مقدمات جو ہیں التوا کا شکار ہیں روزانہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا اور بہت سارے ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ لوگ انصاف کے لیے دعائی دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کو انصاف اس وقت ملتا ہے جب وہ قبروں میں جا کے سو جاتے ہیں ملتا ہے